گزشتہ تین چار دنوں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ دنوں سے جو ایک حلچل مچیوی چھبیسویں آئینی ترمیم کی حوالے سے اس کا اختتام ابھی تک نہیں ہوا اور لگتا ہے ایسے کہ یہ جیسے ابھی اور کچھ دن چلے گا مولانا کے در پہ ابھی بھی حاضریاں ہو رہی ہیں پارٹیاں آ رہی ہیں ملاقاتیں جاری ہیں منانے کی کوششیں ہیں ان کے ساتھ بہت سارے مطالبات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر ابھی تک مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف پہ ہیں وہ اپنے مسودے کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے ہاں ان کا زہرانہ تھا اور اس کے بعد موسیٰ نقوی صاحب ان کے پاس گئے اور اب یہ کہا جا رہا ہے جو کل بلاول بھٹو صاحب نے گفتگو کی مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر کہ ہم اب چاہتے ہیں کہ ایک ایسا مسودہ ہو جس پہ پیپس پارٹی اور جمعیت علماء اسلام مل کے ایک ترامیم جو ہے وہ پیش کریں یا ایک کنسینسس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھائیں کل جو بلاول بھٹو صاحب نے گفتگو کی ہے اس میں بہت سارے اہم نقاط کی طرف انہوں نے یا خد و خال کہہ دیجئے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے مثلا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پیپس پارٹی کا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ آئینی کورٹ تشکیل دی جائے لیکن اس میں عمر بڑھانے کی بجائے کم کر دی جائے اب یہ اتنا اہم مطالبہ ہے کہ اگر تو آئینی عدالت میں عمر کی کمی ہوتی ہے یا ایون سپریم کورٹ کے ججز کی عمر میں کمی ہوتی ہے تو ایک اور نویت کی چیز جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے مگر اصل میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اوریجنلی مطالبہ رہا ہے اور اس پر ہم موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ حکومت کی تجویز ہے کہ کسی کو ان یا آؤٹ کیا جائے ان کا اشارہ قاضی فائزی صاحب کی جانب تھا اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسس بننے میں ان کو کوئی ابحام نظر نہیں آتا اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے اوپر اور پھر اتاتارت صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی تو لگتا ایسے ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اب اگلے چیف جسس ہوں گے اور حکومت کے ہاں بھی یہ کلائرٹی جو ہے وہ آتی دکھائی دیتی ہے مگر اس کے امکانات کیا ہیں اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے ملٹری انسٹالیشنز پر حملے اور اس کے حوالے سے جو ملٹری کوٹس میں ٹرائل کے حوالے سے بلاول صاحب نے کہا کہ ہم اس کے مخالف رہے ہیں البتہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی انہوں نے کھولی ہے کہ اگر کوئی اس پر بات کرنا چاہتا ہے حکومت اپنا ترامیمی ڈرافٹ لے کے آئے ہم اس پر بات کر سکتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل آٹھ اور نو جو ہیں اس کے اندر ترامیم کی حوالے سے بھی اگر کوئی ثبوت ہے حکومت کے تو ان کو نو مئی کے حوالے سے تو ان کو سامنے لانا چاہیے اور آرٹ کی ترامیم کا جو وقت ہے وہ درست نہیں ہے یہ انہوں نے کہا اب اس بہت ساری گفتگو کے دوران ظاہر ہے کہ جو اس وقت باتچیت ہو رہی ہے اس میں اب حکومت اور کہاں ہے کس جگہ پہ ہے یعنی پی ایم ایل این کی حکومت کہاں ہے آج سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کا بھی اجلاس تھا جس میں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ علی احمد کورٹ صاحب نے آپ کو آسمہ جہانگیر گروپ جو ہے اس سے بالکل الگ کر دیا اس کی تصدیق بہرحال کرنی ہے لیکن اب تک کی یہ اطلاعات موجود ہیں آزم نظیر تارڈ صاحب نے بھی اس موقع پر انہوں نے گفتگو کی اور بہت ساری لوگ کہہ رہے ہیں کہ تارڈ صاحب شاید اس معاملے کو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پائے انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے بہت اہم نکات وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں پھر ہمارے ساتھ بہت ایک معتبر پینل ہے آج ان سے بات کریں گے ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہا گیا جو سویلینز کے رائٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی اس میں شکے تھیں خوجی عدالتوں کا قیام بھی ہونے جا رہا تھا شروع میں بالکل یہ بات تھی کوئٹا میں سانیہ ہوا ہے بلوچستان میں اپکس کمیٹی کی میٹنگ میں ہمیں کنفرنٹ کیا گیا اسکری قیادت کی طرف سے نظام انصاف کی کمزوری وجہ سے دہشتگردی کا خاتمہ نہیں کر سکے یہ بھی ڈسکس ہوا کہ اس ملکہ جو سب سے بڑا مقدمہ تھا مطرمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا بہت اچھی تفتیش ہوئی ٹائل کوٹ میں جب فیصلہ ہوا دہشتگرد پری کر دیا گیا ہے ایک تجاویز کا ڈرافٹ تھا اس میں چیزیں تھی اس حد تک رکھا گیا کہ اگر ان کی انسٹالیشنز اور اگر ان کے پرسانلز پر حملے ہوتی ہیں تو وہ کونسٹیوشن کے شڈیول میں جہاں پہ اگزیمشن ہے اس حد تک ملٹری کوٹس جو ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں اور پھر آگے جا کے یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمان بزریہ ریزولوشن اسے نکال دے گی جو ہمارے اتحادی ہیں بلوچستان سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ وقت نہیں ہے ابھی یہ نہ کیا جائے مالک بلوچ صاحب کی بھی یہ رائے تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر کافی حلقوں کی یہ رائے تھی ڈراپ کی جائے آپ نے سنا کہ جو بلٹری لیڈرشپ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اس کا حوالہ بھی انہوں نے دیا بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج حامد خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ انیس تاریخ کو یہ نکل ان کا بھی اجلاس ہے اور ایک تحریک جو ہے اس کا آغاز ہو سکتا ہے کیا واقعی اس کے امکانات ہیں ان سارے موضوعات پر بات کریں گے آئینی ترمیم کیوں ضروری ہے کورٹ کی کیوں ضرورت محسوس کی جاری ہے میساق جمہوریت کا انفینشڈ ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا اتفاق رائے ہوگا نہیں ہوگا